سلام علیکم guys کیسے ہیں آپ سب لوگ welcome back to another video I hope آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی نہیں بھی آ رہی تو لائک کر دیا کر وہ کوئی بات نہیں ہستہستہ آ دیں گی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی ایکس رے وغیرہ کروانے کے لیے میرے بازو کا اور پیر کا کہاں تک کام پیر کا ہو چکا ہے ٹھیک تو پھر ہم لوگ ذرا اپنے فیزر تھرپیس سے کہیں گے ہاں جی آپ جان لگائیں ذرا اس کو موڑنے میں بینڈن کا بہت بڑا مسئلہ بنا گیا ہمارے لیے پہ میرا بینڈ نہیں ہوتا اس کا میں نے کچھ کروانا ہے تو انشاءاللہ جلدی سے بھی جاتے ہیں ایکس رے کرواتے ہیں اور امید ہے کہ میرا پہ جوٹ چکا ہوگا ڈھیک ہے ڈھیک ہے ابراکشوکرام سمیکھیں گے ٹھیک ہے ہاں ڈھیک ہے بھر پر بینڈ کا سکھوڑا مسئلہ ہے ڈھیک ہے بینڈ نہیں ہوا رہا ایکسسینسی ہوا پر ایکسرسنس ڈیلی ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور پورا زہر بھی لیو ہے لیکن یہ جو یہ جگہ تھی نا یہاں پہ بھی جگہ تو ہمیں وہاں روڈ شاوڈ کو نہیں ہے اس جائے پہ روڈ تو ہے نا ایک نا مجھے اس کا مسئلہ ہو رہی ہے جو بول ہے نا میری یہ بلی یہ اپنی دیگہ پہ ہیں یہ بھی دیکھیں چیپ دوال سے آئے گا لٹا لٹا ہمیں ایکسرے کروانے آئے ہیں رات کو ہمیں گاڑی بھی لینے جانا ہے ٹھیک ہے ایکسرے کروانے کے بھی دیکھتے ہیں کیا سیچویشن نگل دی وہ وہ بھی ڈر رہے تھے نا ہسنین بھئی ڈر رہے تھے وہ جب پہن زیادہ ہو گی تو نا یہ کافی تقریب مہینہ اس بات کو ہو گیا جو نے نے کہا تھا کہ ایکسرے کروانے کے لئے پتہ لگ جائے کیا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے کوئی اس نے ایشو تو نہیں آیا اب زور لگانے سے تو پین ہونی ہونی ہے یہ گھتے ہیں ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ بلکہ وہ پچھے والا سائی ہے پچھے والا تو سائی ہے یہاں سے دیناتا کرنے یہ میں جو ٹوٹا تھا تو یہاں سے ٹوٹا ہے میچے سے اور اور تو یہاں سے پر سے میچے رہا ہوا گیا بھئی ہے سین یہ ہوگا ہے کہ جو ایکسرے میں آیا ہے ہڈی وہ کہہ رہے ہلکی سی آپ کی ٹیڑی ہوئی ہوئی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں ایکسرے باہر آتے ہیں تو میں سمجھ کچھائے گی میرے طرح سے کوئی سمجھ نہیں آرہے کہ اسے ہڈی ہوئی ہوئی ہے پھرے پلیٹ کا بھی تھوڑا سا ایسو تھا دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا بازو کا کروانا رہا گیا وہ بھی کروانا رہتے ہیں یہ ہو گئے ہیں کہ ہماری جو پیر کی ہڈی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں جڑی اب پتہ نہیں کیا سین ہے کیا نہیں ہے اب یہ تو ہم جب ڈاکٹر کو دکھائیں گے اگلے بھی سے سارے ایکسرے تو تب سمجھ آئیے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہوئی ہے ہڈی جہاں سے ٹوٹی تھی نا اس کے پاس سے دوسری ہڈی اس طرح بن گئی ہے ٹھیک ہے مطلب وہ جگہ کو کور نہیں کیا دوسری سائیڈ پہ ہڈی بن گئی ہے پتہ نہیں یہ کیا سین ہے سائیڈ سے ہڈی بن گئی ہے عجیب چسہ بھائی جہاں سے ٹوٹی وہاں پہ بنی نہیں سائیڈ سے ہڈی بن گئی ہے تو اب اس کی وجہ سے ہی میرا پیر بھی بینڈ نہیں ہوتا اور یہ مسئلہ ہیں ابھی دیکھتے ہیں ایک سرے وغیرہ دکھاتے ہیں ڈوکٹر کو سارے تو اس بتا دے گا کہ بھئی یہ ایشو ہے یہ مسئلہ ہے تو وہ پھر جو ہوگا می بھی آپریشن دوبارہ کروانا پڑے کوئی سین اس طرح کا ہو دعا کرو آپریشن نہ دوبارہ کروانا پڑے یار نہیں برداشت ہونا دوبارہ جتنی پین ہوتی ہے آپریشن کی وہ دوبارہ برداشت نہیں ہونی تو بڑی مشکل سے پانچ مہینے بھی گزاریں پھر دوبارہ سے اتنا ٹائم لگے گا تو بہت مشکل سین ہے دعا کرنا کہ دوبارہ آپریشن نہ بھئی ہمارے امی کے کزن ہیں جو آ رہے ہیں تو ان کو ہم لینے جا رہے ہیں وہ آ چکے ہیں اور ہم لوگ ابھی جا رہے لینے کے لیے وہ در ویٹنگ روپ میں بیٹے ہیں میں سمجلیس ان کو لیتے ہیں گھر آتے ہیں گاڑی کا جو سینہ وہ کہہ رہے ہیں شام ہو چکی ہے اور اوپر سے گاڑی بھی بلیک ہے تو جو بلیک گاڑی ہے رات کا ٹائم ہے تو اس پر نظر نہیں ہے کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے میں تو کہتے ہیں ہم کلیر طریقے سے دفعہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس صبح کی دن میں پھر ہم لوگ جا کے گاڑی لے گیاں گے تو یہ ولوگ جو ہمارا ہے دو دن چلے گا یا شاید ایک دن میں آج ہی ختم کر دوں کل ہم دوبارہ اس پر وہ کر لیں برکنگ تھوڑی سی یہ جو ولوگ ہیں یہ آگے پیچھے آرہے ہیں کچھ کنفرم نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا یا میں نے کچھ سوچا نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہوگی وہ چیز ہوگی اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا باقی میں تمہیں یہ بار بتا دو کہ پیچھے مہران ویڈیو بنا رہا ہے بھائی میرا جو ہے جو اس طرح سے گاڑی سلاتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر پوٹریٹ میں ویڈیو بن جاتی ہے لینڈسکیپ نہیں ہوتی چلو بس ان کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کرتے ہیں جو کرنا ہے میں اتنے دنوں سے گاڑی چلا رہا ہوں لیکن میں نے پیٹرول نہیں تھا ٹھٹلوائے گاڑی میں صرف گیارہ کلیمیٹر کا پیٹرول ہے اور ابھی ہم نے آگے بہت جانا اور پیٹرول پم سے پیٹرول ٹھلوائیں گے اگر پیٹرول پم تب پہنچ گئے یہ کہہ رہا ہے بند ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگی یہ ہمارے انکل ہیں سامنے یہ جو کھڑے میں ہیں یہ میری امی کزن ہے یہ ان کے فرنڈز ہیں انہوں نے لینی ہے گاڑی یہ ان کے ساتھ آئیں انکل میرے جو ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ میں نہیں آتے زیادہ تو اس لئے ہم نے میں ان کے بغیر بنا رہا ہوں تو ان کو پتہ نہ چلے کہ میں ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بس ابھی فروٹس وغیرہ لے رہے ہیں یہاں سے ہم گھر جائیں گے اور رش فل آن چل رہا ہے اس طرح ہم لوگ واپس آ گئے تھے کافی دیر ہو گئی باتیں شاہتے کرتے رہے تھے تو ہم کل انشاءاللہ گاڑی لینے جائیں گے تو نیکس بلوگ میں ایڈ کر دوں گا ہاں اور جو ایکس رے میں آیا تھا وہ میں تم لوگوں دکھاتا ہوں کیونکہ میں ہر چیز اب تم لوگوں ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرا ہڈی کے کیا مسئلہ ہوا گا ہے آپ میں سے کسی کو کوئی جاننے والا ہے فیزیتھو ریو کوئی آرثولیت آرثولیت جس کہتے ہیں شاید اس سے کچھ کہتے ہیں ہڈیو کے ڈاکٹر کو تو اگر ہے کوئی جاننے والا تو اس کو دکھاؤ اس سے پوچھو کہ یہ ہمارے بھائی کے ایک مسئلہ ہوا گا ہے اس کا بتائیں کوئی سلوشن ہے کہ یہاں پہ بھی فوٹو آجے گی وہ دیکھ لو یہ چیز ہے یہ یہاں پہ ایک سپورٹ سا بنا رہا ہے ہڈیو کے لیے سے بن گی ہے باقی لائکن سبسکرائب کرنا ہاں پتا ہے ایسے ویلاؤز آرہے ہیں لیکن بس یہ آرہے ہیں گزارہ کرو اس کے لئے